السلام علیکم ویویس کیا آپ کا بچہ جو ہے وہ پاؤں میں ہمیشہ الٹی چپل پہن کر چلتا پھرتا ہے اور اسی طرح الٹی چپل پہن کر جب وہ زور زور سے بھاگتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو موں کے بل گر پڑتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں آپ انہیں بار بار منع کرتے ہیں مگر آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ جب بھی چپل یا جوتا پہنتے ہیں ہمیشہ الٹا ہی پہنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا وہ جان کر کرتے ہیں یا غلطی سے کرتے ہیں تو یہ ہم اب آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا ساتھ ہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر یہ جئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کے جئے گا چھوٹے چھوٹے بچے بہت معصوم فرشتوں جیسی صفت رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شرارتیں شوقیاں اور معصومیت سب لوگوں کے ہی دل کو تو لبھاتی ہیں ان کے ماں باپ دادا دادی چاچو مامون نانی سب کے دلوں کو لبھاتی ہیں ساتھ ساتھ کیا گھر والے کیا پہر والے سبھی معصوم بچوں کی چھوٹی چھوٹی شوقیوں شرارتوں اور معصوم جملوں کو سن کر لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں انجوائی کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں ماں باپ تو ماں باپ ساتھ ہی باقی جو سپاس کے لوگ ہیں وہ بھی ان معصوم بچوں کی شوقیوں شرارتوں کے ساتھ بہت زیادہ مزے کرتے ہیں جہاں بچے بہت سی شرارتیں کرتے ہیں ان میں زیادہ تر بچوں میں آپ نے ایک مشتر کا عادت ضرور دیکھی ہوگی کہ بچے بالکل ابتدا میں یعنی شروع کے دلوں میں جب وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو اکثر بڑوں کی چپل جھوٹا یا اپنا ہی چپل یا جھوٹا اٹھا کر جب وہ پہننے لگتے ہیں تو ہمیشہ وہ سب سے پہلے اُلٹے پاؤں کے جو جھوٹا یا چپل ہے اس کو سیدھے پاؤں میں پہنتے ہیں اور اسی طرح سیدھا پاؤں کا چپل یا جھوٹا ہے اسے اُلٹے پیروں میں پہنتے ہیں وہ چاہیں تو سیدھا بھی پہن سکتے ہیں اور ساتھ ہی گھر بھر میں بھاگتے دوڑتے ہیں کھیلتے کوتتے ہیں گر جاتے ہیں چھوٹ لگ جاتی ہے بار بار منع کرنے پر بھی وہ پھر یہی حرکت کرتے ہیں جو ماں باپ ہیں انہیں لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہیں پہلے پیار سے نرمی سے بار بار وہ بچوں کو تاقید کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چپل اس پیر کی نہیں ہے آپ کو اسے سیدھے پیر میں پہننا ہے بچہ اس وقت سن کے سر ہلا بھی دیتا ہے یا سمجھ لیں کہ اس کو شاید سمجھ نہیں آتی لیکن اگلی بار وہ پھر وہی حرکت کرتے ہیں اور آپ کو ہی انہیں دونوں پیروں کی چپل یا جھوٹوں کو ٹھیک سے پہنانا پڑتا ہے وہ ایسا جان بوچ کر ہرگز نہیں کرتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جو آپ جان لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ چپل یا جھوٹا سیدھا یا الٹا کیا ہوتا ہے دنوں کا دماغ ایک انسان کے مقابلے میں چھوٹا اور نیورون بہت آہستگی سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں کے پریسٹینہ پر سیدھی شبیح بھی الٹی بنتی ہے اور صرف پیر کی ہی نہیں تمام چیزوں کے ساتھ ہی یہی ہوتا ہے لیکن پاؤں کا جو فاصلہ ہے وہ دماغ کے تیز سسٹم سے دور ہوتا ہے اور بچے جو ہے چونکہ وہ نشو نمہ پا رہے ہوتے ہیں یعنی بچوں کا جو جسم ہے اس کے ساتھ ان کا دماغ بھی نشو نمہ پا رہا ہوتا ہے بن رہا ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بچوں کو جو ہے یہ چیز سمجھ نہیں آتی اور وہ جو ہے جوتوں کو جو وہ ہمیشہ الٹے پیر میں پہنتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو بچے اگر اس دوران بار بار یہی حرکت کریں کہ آپ کے ٹوکنے کے منع کرنے کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ سیدھا جوتا یا چپل اپنے الٹے پیر میں پہنتے ہیں تو اس کا مقصد ہے وہ ایسا جان کر ہرگز نہیں کہتا ہے تو آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہے زیادہ جھنجھلانے کی چڑھنے کی یا انہیں چونکے جوتا یا چپل پہنانے کے لیے آپ کو جھک کر بیٹھ کر پہنانا پڑتا ہے تو کوفت میں مبتلا ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچوں کو ابھی اس چیز کا فرق ہی نہیں پتا انہیں یہ چیز نہ دکھ رہی ہوتی ہے نہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں اپنے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ